تو ایک بڑے بدتی صاحب تھے ہمارے محلے میں وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکونو کا علم حاصل ہے ہر چیز کے بارے میں یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا برابر ہو گیا اللہ نے دے دیا آپ کو سب چیزوں کا علم تو ہم چلے گئے بچے تھے ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتا چل گیا ان کو تو اس کی دلیل کیا ہے انہوں نے قرآن کی آیت پڑی ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سمال کے بخیل نہیں ہے سخاوت کرتے ہیں اس علم میں تو میں نے فوراں ان کو جواب دیا میرے دماغ میں اس کا جواب میں نے کہا بھئی اس سے کلی علم سارا علم غیب مراد نہیں ہے کہنے لئے کیوں میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب مراد کو دیکھ کر جاتے اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کی نہیں آتا تو قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ یہ تو بعد میں پھر میں نے گریمر پڑھی تو اور کچھ اس میں نکتے نکلے جب اس وقت تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا یعنی گریمر میں پتہ چلا ہی اس میں تو آتا ہے زرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے بیزنین میں بات عقید کے لیے مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں زرہ بھی بخل سے کام نہیں لیتے سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے بانٹ دیا کچھ بھی نہیں یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا ہمارے مقابلے تو بہت ہے تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں قبر کے حوال قیامت کے حوال جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے تو اس میں نبی نے ذرہ بھی بخل سے کام نہیں لیا اور اس سارا امت کو دے کر گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی عمر میں بحث کر رہے تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا لا عادری مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندوں کے درمیان لکھ دست قدرت یہاں آیا ٹھنڈ سینے میں پڑ گیا فعلمتو ما فِس سماواتِ والأرض زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر سینے میں نور آ گیا سینے میں علم آ گیا کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نہ جانتے ہیں اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھئے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے چودہ سو سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے انی لعارف اسماعہم میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں کب جو قرب قیامت میں آئیں گے میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا ہوں آپ دو دو سال چار چار سال پانچ پانچ سال سے میرے پیچھے جمعت المبارک پڑھ رہے ہیں شکلوں کو پہچانتا ہوں ناموں کو نہیں جانتا کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نظیر صاحب نظیر صاحب نظیر صاحب فلان صاحب وہ آپ کے میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعت المبارک کو یہاں آتے ہیں تو جہاں دو مہینے کے بعد دس سے قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانتا ہوں اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں ان کے نام کیسے جانوں گا اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں بات ختم یہاں نہیں ہوئی یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی وَأَسْمَعَا بَائِهِمْ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی کہانی ختم نہیں ہوئی بات آگے فرمائی وَأَلْوَانَ خُیُولِهِمْ جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کونسا غلام کس کا بیٹا کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا کہا میں سب جانتا ہوں یہ کیوں جانتے ہیں دست قدرت حضور کے کندوں پہ آیا وہ کہتا ہے الرحمن اللہ مالقرآن یہ تلمیذِ رحمان ہے میں نے پڑھایا ہے تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شئے مخفی محبوب سے کوئی شئے پوشیدہ نہیں رکھی اور عالی حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نکاب بھی الٹ دیا جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شئے باقی پیچھے رہ گئے